مقام کے طور پر محمد رسول اللہ سے زیادہ شان رکھتے تھے مرزا غلام احمد اجاز احمدی زمیمہ نزول مسیح صفحہ ساتھ پر لکھتا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو اس آیت کا مصداق ہے اور وہ آیت کیا ہے یہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتری مرزا کہتا ہے کہ یہ آیت حقیقت میں اس کا مصداق میں ہوں حقیقت الوحی صفحہ 102 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا جو رسول اللہ سلم کو کہا تھا جب نبی کا ابراہیم فوج ہوا تھا کفار نے میرے آقا کو تانے دیئے تھے دمکٹا کہا تھا تو مالک نے نبی کو یہ عظیم مشارتیں دی تھی لیکن یہ چھوٹا کذاب و تجال کہتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ حکم مجھے سنایا گیا ہے مقام محمود جنت کا سب سے عالی مقام جو حق ہے اللہ کی طرح سے اللہ کی رحمت سے عطا ہونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کذاب کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے کہا کہ مقام محمود پر میں تجھے مقرر کروں گا تیرا ٹھکانہ مقام محمود ہوگا جس نے اللہ کی شریعت کو بدلا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام نبوت پر ڈاکہ ڈالا اس کا ٹھکانہ مقام محمود رہی بلکہ جہنم کا آخری گڑا ہوگا یہ اللہ کا بھی دشمن یہ رسولوں کا دشمن یہ امت اسلام کا دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا صفحہ اناسی پر لکھتا ہے حقیقت الوحی کے قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَدَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ تمہیں غلام احمد قادیانی کے پیچھے چلنا پڑے گا پھر اللہ تم سے محبت کرے گا جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان فرماتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں بلکہ یہ آیتیں ساری تمہارے لئے اتری ہیں وَدَعِيَمْ إِلَى اللَّهِ سِرَاجَ مُنِيرَا تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا چمکتا ہوا سورج جس کا چیرہ ہی کارا سیا تھا جو آنکھوں کا بھی بھینگا تھا وہ مقابلہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول جس کو حسان کہتے ہیں اے نبی میری آنکھ میں نہیں عرب کی کسی آنکھ میں آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے حُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عِيْبِ كَأَنَّكَ قَدْ حُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ اور آپ کو آپ سے زیادہ حسین کو کوئی دیکھے تو کیسے دیکھے کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جلائی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورتی میں اپنے حسن میں نہ ان جیسا حسین نہ بیدا ہوا ہے نہ بیدا ہوگا نہ بیدا ہو سکتا ہے کئنات کی سب سے حسین تری شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مرزا جو شکل سے بھی کالا جس کی ایک آنکھ بھی بھینگی جس کو مرزا بشیر کہتا ہے کہ وہ تیرچہ دیکھا کرتے تھے یہ تیرچہ دیکھنا کیا چیز ہے بھائی تو سیدھا لکھنا یہ بھینگا تھا کہتے ہیں پکے گندمی رنگ کا تھا گندمی رنگ کا کیوں کہتے ہو کہو یہ کالا ٹیر تھا چمکتا تھا روشنی میں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ وہ پیارا چہرہ آتا کیا تھا کہ اس کو نظر بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا نظر جھک جایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کہتا ہے نبی کو تین ہزار ملزے ملے مجھے تین لاکھ ملے یہ تمام آیات مرزا اس پہ دعوے دار ہے کہ یہ ساری آیتیں میرے بارے میں نادل ہوئی آئیے درہ اس کی ایک کتاب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا جاؤ اور کتاب کے نام بھی تذکرہ ہی ہے اس کے صفحہ سات سو چورانوے کے اوپر مرزا صاحب لکھتا ہے کہتا ہے صاحب زادہ پیر صلی اللہ حق جمال نعمانی نے بیان کیا ایک روز مغرب کی نماز پڑھی گئی اور میں حضرت وسی مععود علیہ من اللہ ما یستحق اس کے پاس کھڑا تھا جب نماز کا سلام پھیرا گیا تو آپ نے بایاں ہاتھ میری دائیں ران پر رکھ کر فرمایا صاحب زادہ اس وقت میں اتنے یاد پڑھتا تھا کہ میری طرف یہ الہام ہوا اور الہام من میری زبان پر یہ جاری ہوا صل اللہ علیہ وعلا محمد اے مرزا اللہ تجھ پہ بھی درود بھیجتا ہے اور محمد پہ بھی درود بھیجتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ صفحہ 168 پر اسی کتاب تذکرہ کے اندر مرزا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی اب وہ کس فرشتے کے در یہ خبر آئی اس کا ایک بہترین سا نام آپ کو سناؤں گا نبی کے اوپر خبر آتی تو کون کون سا فرشتہ آتا جبرائیل اور اس کے اوپر جب خبر آتی اسی تذکرہ کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا تھا پیسے نہیں تھے اور بالکل جیب خالی تھی تو اچانک ایک آیا اور مجھے پیسے دے کر چلا گیا یہ جو پیسو والا فرشتہ اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے جے ہو جا نبی اوہ جے فرشتے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جے ہو جا مو اوہ جی چانڈ ایدت آنواز دے ٹیچی لبیا اور کوئی نہیں لبیا وہ کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی نبی آ کر مجھے پیسے دے صفحہ ایک سوٹھاسٹ پہ لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دی تجھ پہ عرب کے صلحہ سلام کہتے ہیں درود بڑھتے ہیں شام کے عبدال درود بڑھتے ہیں سمجھ لیجئے ان آیات سے یہ کس پارٹی کا ہے یہ مہین سے بھاگ کر آیا ہے جس نے دیکھا یہاں دال نکلنے والی یہاں زیادہ کلے گی یہ عبدال یہ کتب یہ گوز یہ ایک ہی برادری ہے اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا وہ بیچارے بیٹھے رہ گئے ابھی ڈھنڈورا نہ پیٹ سکے اور تجھ پہ زمین بھی سلام کہتی ہے آسمان بھی سلام کہتا ہے اور اللہ اپنے عرش سے تیری تعریفیں بیان کرتا یہ تو تُو پہنچ چکا ہے وہاں اور ہم بھی جب پہنچیں گے پھر دیکھیں گے تجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے یا پریشتوں کی جوتیے روزانہ پڑتی ہیں رسول علیہ السلام کی توہین کرنے والا کوئی شخص نہ دنیا کے اندر عزت پہ سکتا ہے نہ آخرت میں عزت یہی وجہ ہے اس کی موت جہاں پر ہوئی وہ سب جانتے ہیں مرتے ہوئے بھی گندگی کے مقام پہ مرا باثروم کے اندر اس خبیص کی سنا اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مباہلے کے بعد اس کی موت ہمام اور باثروم اور گندگی کے اندر واقع ہوئی صفحہ دو سو بیاسی صفحہ دو سو بیاسی پہ لکھتا ہے اسی کتاب تذکرہ کا کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ یہ آیت خاص میرے واسطے اتری ہے جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو مقام دیا کہ اے نبی تیرے ذکر کو تیرے مقام کو ہم نے بہت بلد کیا جہاں تک اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ آواز گونجے گی وہاں تک اشہدو ا Chicago محمد الرسول اللہ کے آواز گونجتے رہے نماز میں آزان میں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند ہوگا تو رسول کی رسالت کا آوازہ بلند ہوگا تکبیر میں اللہ کی وہدانیت کا آوازہ بلند ہوگا تو محمد علیہ السلام کی رسالت کا آوازہ بلند ہوگا یہ شان رسول اللہ کی ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے نہیں یہ شان میری ہے اللہ نے مجھے کہا ہے ہم کہتے ہیں یہ واقعی شان تیری ہے کہ مسلمان صبح اٹھ کے بھی تجھ بھی جوتیے مارتے ہیں رات کو سوتے بھی جوتیے مارتے ہیں اسے مرے میں کتنا عرصہ ہوگی اور آج ہم یہاں پر گھڑے ہوئے اس خبیص کی خواست تو نگدہ کر رہے ہیں اور قیامت تک محمد علیہ السلام کے ماننے والے اس گستاذ پر اس دچال پر اس کے دام پر لانتیں بھی برساتے رہیں گے اور اس کے گندے عقیدوں کو کھولتے بھی رہیں گے یہ موضوع توہین رسالت کا ہے وگر نہ اسی حقیقت الوحی سے میں آپ کو دکھاؤں اس خبیص میں توہین رسالت سے پہلے اللہ کی توہین کرتے میں کہا اللہ نے مجھے کہا ہے اے غلام احمد تو میری روح کی طرح ہے تو میرے جسم کی طرح ہے تو میرے بیٹے کی طرح ہے قریب ہے آسمان زمین پھٹ جائے تم ظالموں نے اللہ کے بیٹے بنائے تمہارے کفر کے اس جملے کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتی اس ظالم نے رسول کی توہین سے پہلے ارشوال اللہ کی بھی توہین کی ہے کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ہم نے تیرے مقام کو بلند کیا اسی کتاب کے صفحہ چھے سو چھپیس پہ اسی طرح کی بقواس کرتابہ لکھتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے کہا یا احمد فاظت الرحمت علی شفت ایک انک بی اعیلنا یرفع اللہ ذکرک اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی یہ رحمت ہی جاری کی گئی جس سے تُوہر